میری شادیاں جو بھی ہیں کوئی بھی دو تین سال سے زیادہ نہیں چلی پہلے آپ ان کی سٹوڈنٹ تھیں اور اب آپ ان کی وائف ہیں تو کونسا والا فیز بہتر تھا سٹوڈنٹ والا یا وائف والا میں کوارا ہوں مجھے بتائیں کہ شادی کس طرح کی جا سکتی ہے پروپوز کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کس طرح پروپوز کیا جاتا ہے میری تھرڈ بھی ڈیووٹس انفورشنلی ہو گئی ہے تو اور میں انٹرسٹڈ ہوں فور شادی کرنے کے لیے اور میں چاہوں گا کہ میں آپ سے شادی کروں پرسنلویت کا سوال انٹہائی پرسنلویت کا سوال کرنے جا رہا ہوں رابیہ مینڈم سے کرلو السلام علیکم آپ لوگوں نے محبت کی کہانیاں داستانیں تو کافی سنی ہوں گی لیکن اس دور میں کافی عرصے بعد رابیہ آمر کے نام سے ایک جوڑے کی جو داستان ہے محبت بری داستان وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے یہ وہی کپل ہے جو کچھ عرصے قبل ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور مفتی تکی لہوری کے نام سے یہ ویڈیو کافی مقبول ہوئی تھی تو آج یہ دونوں کپل لہور پہنچ چکے ہیں تو ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان آ کر کیسا لگ رہا ہے اور کیا ان کے فیوچر پلانز ہیں اچھا عامر بھائی لہور آپ پہنچ چکے ہیں تو لہور آنے کی کوئی خاص وجہ وہ ویڈیو بننے کے بعد زیادہ ہوگی ہوگی کہ مجھے پاکستان پہنچنا ہے لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو اب پاکستان آ کر کیسا لگ رہا ہے آپ کو بلکل بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے الحمدللہ میں ہر سمر کوشش ہوتی کہ پاکستان میں گزاریں تاکہ بچے کچھ یہاں کلچر سیکھ سکیں اور ہم بھی پاکستان کو مس کرتے ہیں بہت زیادہ تو ہر سمر میں آتے ہیں اور اس سمر میں ایکسائٹمنٹ کو زیادہ تھی کیونکہ ہمیں کچھ کافی فیم اور محبت ملی ہے لاہور پاکستان سے بھی تو الحمدللہ وہ انجوائنگ دار پارٹ ایس بھو اچھا آپ کی وجہ شہرت ایک تو خوبصورت چلنا اور دوسرا یہ کہ شادیوں کا جو چرچہ رہا اس کی وجہ سے کافی زیادہ اچھا اس بات بھی آپ کی علیہ مسکراتی ہیں یہ کیا وجہ ہے بس وہ ایک قسم کا فن فیکٹر بن گیا جو کہ ایک پینفل ایکسپرینسز میں رہے ہیں تین شادیاں ہونا اور تین فیلئر ہونا اویسلی اس نور ایساں تین شادیاں رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کے لئے تو ہر انجوائیبال اور فن فیکٹر ہے تو اس کو لیکن ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں لیکن دوری دوس ایکسپرینسز ایساں تین شادیاں سے بات کریں گے لیکن یہ بتائیں کہ آپ کی جو پریویس تین شادیاں رہی ہیں اس میں سے لکی ایس ون میڈم رابیا رہی ہیں باقی میری شادیاں جو بھی ہیں کوئی بھی دو تین سال سے زیادہ نہیں چلی تو وہ وہ ورک آر لیکن لیکن الحمدلاللہ دس ماریجہ بھی لیکن تین شادیاں اور ہم 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 یہ تو ماشاءاللہ کافی ہی ہیں اور یقیناً آپ ہی کی وجہ سے ہی ہوں گے یہ بتائیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے سٹائل کو کافی زیادہ پسند کیا گیا جس طرح آپ لوگ وک کر رہے تھے تو لہور آنے کے بعد مزید اضافہ ہوا آپ کے یہ بڑا مختصر جواب تھا اور یہ بتائیں کہ آمیر بھائی نے جو پریویس جو شادیاں ان کی رہی ہیں اس کے باوجود آپ کا ان کے ساتھ بڑا اچھا لائف گزر رہی ہے تو انیشلی آپ کو نہیں لگا کہ مجھے ادھر شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ایک ہارڈ کسٹن ہے لیکن آپ تو بتائیے گا نہیں مجھے ایسے نہیں لگا کیونکہ میں نے کہا یہ تو قسمت کی بات ہے اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو اچھا ہو جاتا ہے اگر بری ہو تو برا ہو جاتا ہے میں نے کہا چلو قسمت کو عزماتی ہے پہلے آپ ان کی سٹڈنٹ تھیں اور اب آپ ان کی وائف ہیں تو کون سا والا فیس بہتر تھا سٹڈنٹ والا یا وائف والا دونوں ہی ہیں دونوں ہی ہیں اور سٹڈنٹ کتنے عرصے رہی ہیں ایک دو ماہ ایک دو ماہ اور اس کے بعد دس سال ہو گئے شادی کو اچھا آمیر بھائی میں کوارا ہوں مجھے بتائیں کہ شادی کس طرح کی جا سکتی ہے جی بلکل یہ بہت زیادہ لوگوں کا سوال ہے آپ کا نہیں ہے ہر کوارے بندے کا ہر کوارے بندے کا سوال یہ ہے کہ شادی جو ہے کیسے خوشحال طریقے سے نہیں جا سکتی ہے اور ہر شادی شدہ والے کا سوال ہے کہ دس سال بعد بھی آپ کی وائف اتنی چارمنگ اور آپ کی لائف چارمنگ اور ہیپی کیوں ہیں تو اس کا جواب میں اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو میں دے چکا ہوں سمپل سا جواب ہے کہ آپ کو یہ چاہیے شادی نہیں ہوئی آپ کو فرسٹ اوال یہ چاہیے کہ اپنی کچھ سٹیبلٹی کے بعد شادی کریں آپ اپنا بوجھ اپنے سسرال پر مٹ ڈالیں اپنے سسر ساس پر مٹ ڈالیں کہ وہ آپ کو لوڈڈ کریں گے چیزوں کے ساتھ آپ کا بیڈ سے لے کے کپڑے تک تو آپ شادی کریں گے ان چیزوں سے آپ چار دن تو چل پائیں گے اور پانچ میں دن آپ اپنی وائف کو یہ فورڈ نہیں کر پائیں گے جب آپ نے وائف کو فورڈ نہیں کر پائیں گے تو آپ کس طرح جب آپ کی وائف ہوش نی ہوگی تو 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 بہت ضروری یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جوپس کا مسئلہ ہے فنانشل کرسیز ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن with this new market new IT market social market جو لوگ تیز ہیں YouTube channels فیس بک سے دے ملٹیپل ایوز ملٹیپل ایوز پیپل آئی ملٹیپل ایوز ملٹیپل ایوز ملٹیپل ایوز جو آپ کو ملٹی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے آئی ڈونٹ بائی دار کیونکہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے دنیا پوری کنیکٹ ہو چکی ہے اب آپ سے کیونکہ ایک سلیبریٹی ہے انتہائی پرسنل ہوئیت کا سوال کرنا ہوں رابیہ میڈم سے کرلوں جی جی میڈم رابیہ کسنا پروپوز کیا تھا آمیر بھائی نے آپ کو انہوں نے کچھ سپیشل نہیں تھا بس انہوں نے کہا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے تو میں ان کو اگر کرنی ہے تو میرے گھر والوں سے پہلے بات کریں آمیر بھائی ذرا وہ فیز ریپیٹ کیجئے گا یہ آپ میں نہیں دیکھ رہا آپ کو آپ نے پروپوز کی ہے رابیہ میڈم کو کسنا کیا تھا سامنے ان کی طرف دیکھ کے کریں پروپوز یہ کفیہ تک ٹھیک کہہ رہی ہیں مجھے پسند ہی ہے اور ان کو اس کا اندازہ ہو شکا تھا کہ لائکر ان کی فرنٹ تھی جو کہ ان کو ڈوس کرتی رہی تھی کہ یہ جو آمیر سا رہے ہیں آپ بہت اینٹرس لے رہے ہیں ان کو شاید انیشل ہی نہیں پاتا چاہا ہے اس چیز کا تو پھر ان کی فرنٹ کو میں نے پہلا بتایا کہ میں ان میں انٹرسٹر ہوں تو کیسے میں اپروش کروں اور کیسے بات کروں اچھا یہ سمجھے ایک پھول ہے یہ پھول ہے یہ آپ نے میڈم زابیا کو دینا ہے اور پھول کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کیسے پھول کیا جاتا ہے یہ پھول پھول میرا کوئی سٹالش نہیں تھا انہوں نے مجھے اس طرح بلکل بھی پھول نہیں کیا میں نے تو پھول پھول میں اپروش کی تھی ان کے فرنٹ کا سارا لیا تھا تو ان سے میں نے پہلے پوچھا تھا کہ میں بولوں گا اگر تو آپ بتائیں کیا ریکشن ہوگا تھپڑ تو نہیں آرے گا آگے سے تو انہوں نے بولا کہ نہیں تھپڑڑ نہیں آئے گا شاید وہ بھی آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے بعد میں نے ان سے بات کی کہ میں نے کہا کہ میری تھرڈ بھی ڈیوٹس انفورشننلی ہو گئی ہے تو اور میں انٹرسٹڈ ہوں کہ میں آپ سے شاہدی کروں تو اسی طرح کے لفظ دے اور انہوں نے اس پر بھی انہوں نے سمائل ہی واپس کی دی تو پھر میں نے سمائل کا مطلب بتائیں مجھے کہ یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے پیرنٹ سے بات کریں تو تو دنوی کن میک سمتنگ سولد جب آپ کی ویڈیو لوگوں نے دیکھی آپ کی سٹائل کو آپ کی لباس کو آپ کی جولری کو لوگوں نے بڑا پسند کیا تو کوئی پلان ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی برینڈ لانچ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ فیشن کسنا کیا جا سکتا ہے جی انشاءاللہ پلان ہے تو لوگ انشاءاللہ جلد ہی ہمیں ایزا ڈزائنر دیکھیں گے انشاءاللہ میں اپنا برینڈ لانچ کروں گی اچھا برینڈ لانچ کریں گی آمیر بھائی کسنا کا برینڈ ہو گئی ہے کوئی میل فیمیل یا دونوں ہی ہوں گے جی برابیہ کو بہت زیادہ شاک ہے ڈیزائننگ کا اور ان کی ڈیزائننگ کو لوگ بہت اپریشٹ کرتے ہیں ابھی بھی لوگ ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر کافی لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے ڈریس کہاں سے لیا ہے کون ڈیزائنر ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ میں ہوت ڈیزائن کرتی ہوں اپنے کا ارادہ پہلے سی ہے کہ یہ اکثر مری ہوئی ہوایش کر چکی ہے کہ مجھے آپ ہلپ کریں تاکہ میں ایک اپنا ڈیزائن کچھ لانچ کروں تو وہ ہے گول ان قریب جلد ہی ہم کریں گے اور اوویسلی ای تنگ کہ جس مائید بی گوڈ ٹایم ٹو سپید در پروسس اپ تو رابیہ آمیر کے نام سے کریں گے اس میں دیزائنگ آئے گی لیڈیز کی اور جنٹس کبھی ہم لے کے آئیں گے سوارک میز سوٹس اس طرح کے تو سٹارٹ ویڈ آسلی آپ نے مجھے منہ کیا تھا لیکن اگر کوئی آپ گانا سنا دیں یا آپ گانا سنا دیں کوئی ایک گانا سنا ہے نہیں نہیں گانا ہم گانے سے بہت اوڈ کرتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ کوئی دس پندہ سال میں گانا کوئی سنا ہے ہاں وہ گاڑی میں بھی گانا نہیں سنتے ٹک ٹاک پہ جو گانے چلے ہیں وہ آئی گیس بیکگراؤنڈ میوزیک اس لئے گانے شاہ نے اس لئے گانے شاہ نے سکتے ہیں ان سے بھی نہ کریں کیونکہ ان کو بھی انٹرس نہیں ہے آپ پشک پوچھ لیں آپ کوئی گانا گائیں گے ان کے لئے نہیں سوری نگا سکتے ہیں چلے یہ انہوں نے مجھے بنا کیا تھا کہ گانے کی ریکویس نہ کی جائے لیکن ایک بڑا ہیپی کپل ہے ہم جسے نوجوانوں کے لئے اور آج کی ویڈیو سے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ پریویس ویڈیو کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جاتے جاتے یہ کہ آپ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جائیں اور ان کو فالو کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ